اسلام علیکم فیس بک ایڈز سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ان چھے چیزوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے اگر آپ ان میں سے کوئی بھی چیز مس کرتے ہیں تو بھائی کوئی فائدہ نہیں آپ اپنے پیسے برباد کر دیں گے فیس بک ایڈبرٹائزمنٹ پر تو میک شور کیجئے گا کہ آپ کے پاس یہ چھے چیزیں لازمی ہونی چاہیے ہیں بیفور گئنگ تو سٹارٹ فیس بک ایڈز اب یہ چیزیں کیا ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل آج کیسے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آئیے سیکھتے ہیں نمبر ون جو چیز آپ کو چاہیے وہ ہے آپ کی فیس بک پروفائل اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی ریسرچ کرنی پڑی کتنے کیمیکلز ملا کر مجھے یہ نمونہ تیار کرنا پڑا اور اس کے بعد اس پر تجربات کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا اگر آپ فیس بک ایڈ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فیس بک پروفائل کی ضرورت پڑے گی جوک سپارڈ ایک طرف آپ کو واقعی فیس بک پروفائل کی ضرورت ہے جو بھی آپ نوملی یوز کرتے ہیں الگ سے کوئی فیس بک پروفائل کریٹ نہیں کرنی میں آلڑی پریویس فیڈیوز میں فیس بک کا پور آئیکو سسٹم سمجھا چکا ہوں اس کے اندر میں نے آپ لوگ کو کلیر لی بتایا تھا بزنس رن کرنا ہے تو اس کے لئے الگ سے فیس بک کی بزنس پروفائل نہیں کریٹ کی جاتی جو آپ نومل پروفائل کریٹ کرتے ہیں وہی آپ کو چاہیے دوسری چیز آپ کو چاہیے فیس بک کا پیج بہت ہی سمپل سی چیز ہے آپ یہ برگر منیو کے اوپر کلک کریں یہ جو نائن ڈوٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ پیج پر کلک کریں اور آپ فیس بک پیج کریٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے اپنی اس ویڈیو کا لنک دے دیا آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں کہ فیس بک کا بزنس پیج کس طرح سے فری اف کاؤسٹ کریٹ کیا جاتا ہے ویسے تو وہ فری اف کاؤسٹ ہی ہے تو آپ اس کو کریٹ کرنا سیکھ سکتے ہیں کیا کیا سیٹنگز ہیں ایسیو کے پوائنٹ آف ویو سے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کیا چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں سبھی چیزیں اس ویڈیو کے اندر میں نے اکسپلین کی ہے تو میں دوبارہ سے اس پروسس میں نہیں جارہا ڈسکرپشن بوکس چیک کر لیجئے گا یا میبی کمنٹ بوکس کے اندر آپ کو لنک مل جائے تیسری چیز آپ کو چاہیے ہے میٹا بزنس اکاؤنٹ اسے فیس بک بزنس اکاؤنٹ بھی کہا جاتا تھا جب فیس بک کا نام فیس بک تھا فیس بک کا نام میٹا ہے تو اسے میٹا بزنس اکاؤنٹ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے ثرو اپنے بزنس کے جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ سب مینج کرتے ہیں لیکن سپوز آپ کے ملٹیپل فیس بک پیجز ہیں اور آپ کو ٹیم کے اندر کچھ لوگوں کو ہائر کرنا ہے تو اب آپ ون بائی ون جا کر ہر پیج کو مینج کریں گے اس میں زیادہ ٹائم بھی لگے گا پھر وہ ایڈٹ کر کے فرینڈ ریکویس بھیج کے ایکسس دینا رسکی بھی ہے ٹائم کنزیومنگ بھی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کے بزنس کے جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ آپ یہاں پر ایڈ کرتے ہیں یہ کہاں پر سب سے زیادہ کام آتا ہے اپنے ملٹیپل بزنس اس کو مینج کرنے کے لیے پس جب آپ کلائنٹ کو سروسیز دیتے ہیں تو آپ کلائنٹ سے اس کے فیس بک اکاؤنٹ کی لگن مانگیں گے تو وہ آپ کے ایک دے گا پروفیشنل بھی ہوتا ہے بزنس مینجر کو یوز کرنا تو آپ نے بزنس اکاؤنٹ بتا دیتا ہوں کریئٹ کیسے کرنا بہت ہی سیمپل ہے آپ گوگل پر جا کر لکھیں بزنس ڈاٹ فیس بک ڈاٹ کم سلیش کریئٹ یہ یو آرل ہے یہاں پر آجیں گے میک شور کیجئے کہ آپ پہلے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے اندر لاغن کر لیں اس آئی ڈی کے اندر آپ نے لاغن کر لینا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ نے یہ یو آرل گوگل پر ٹائپ کریں گے ایکزپٹ اسی پیج کے اوپر آجیں گے یا انٹر فیس چینج بھی ہو سکتا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے کریئٹ اکاؤنٹ کر لینا ہے آپ اس پر کلک کرو گئے یا آپ سے بزنس کی ڈیٹیلز مانگے گا یہاں پر اپنا بزنس نیم ای میل اور آپ کا بزنس ای میل اب یہ جو بزنس ای میل ہے جو آپ کا فیس بک کا لوگ ان ای میل ہے وہ چاہے تو آپ وہ رکھ لیں یا اس کو الگ رکھ لیں یہ کہاں پر کام آتا ہے آپ نے کسی کو انویٹیشن بھیجنا ہے ہو رہے ہوں گے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ ای میل ہے تو کچھ بھی نہ مت ٹائپ کر دیجئے گا صحیح ریل ای میل آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا اس کے بعد اس کو ویریفائی کرنا یا آپ سے کچھ بزنس ڈیٹیلز مانگے گا وہ آپ نے فیل کر دینی ہے میری اکاؤنٹس کی لیمٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے میں مزید بزنس مینجر کی اکاؤنٹ نہیں کریٹ کر سکتا لیکن آپ سٹیل اس کو ڈیٹیل میں سیکھ سکتے ہیں میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے اپنے اس بزنس مینجر کے کمپلیٹ ٹوٹوریل کا لنک دے دیا ہے یہ دو گھنٹے سے زیادہ کا ٹوٹوریل ہے صرف بزنس مینجر کے اوپر کیا یار اتنی سی چیز کے اوپر اتنا لمبا ٹوٹوریل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی کم ہے یہ بزنس مینجر بہت بہت تگڑی چیز ہے اگر آپ اس کو سیکھتے ہیں آپ یہ لازمی ویڈیو ان کمنٹ بکس چیک کرنا اپنے ایڈ چلانا ہے سارے پیسے ضائع کرو گے اگر آپ یہ چیزیں نہیں سیکھو گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو ویڈیوز میں آپ کو ریکمنٹ کر رہا ہوں یہ دیکھنے کے بعد آپ کوئی بھی فیس بوک ایڈ کا ٹوٹوریل پورے یوٹیوب پر اٹھا لیں یوڈیمی پر دیکھ لیں کئی بھی کوئی بھی ٹوٹوریل دیکھیں گے آپ ایسے پک کریں گے کیونکہ آپ کے بیسکس اتنے تگڑے کلیر ہوں گے ان ویڈیوز میں کیا آپ کی سوچ ہے اور آپ جا کے جب دیکھیں گے آپ کو خود ہی سمجھ آجے گی تو آپ اس کو پورا واش کر لیں اگر آپ ایک ایک چیز اس کی اندپس سمجھنا چاہتے ہیں باقی یہ چیز آپ کو چاہیے میں نے آپ کو ویڈیو دے دی آپ دیکھنا نہ دیکھنا آپ کے ہوئے فورتھ چاہیے آپ کو فیس بوک کا ایڈ منیجر یا میٹا ایڈ منیجر یا میٹا ایڈز اکاؤنٹ یا فیس بوک ایڈز اکاؤنٹ یا سبھی نام ایک ہی چیز کے ہیں اور وہ ہے جی یہ چیز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری کچھ ایکٹیپ کیمپیئنز چل رہی ہیں اس منت میں میرے اس ایک ایڈ اکاؤنٹ میں ملٹیپل میں ایڈ چلا رہا ہوں تو اس ایڈ اکاؤنٹ میں آلماس میں سکس فگرز کے پیسے انویسٹ کر چکا ہوں ایتنی میری سیلز ہیں ایتنا مجھے ایک چیز کی کسٹ آ رہی ہے بغیرہ بغیرہ تو ظاہر ہے بھائی ہم نے اپنا گھر بار بھی تو چلانا ہوتا ہے تو یوٹیوب سے تو نہیں پورا پڑھتا پھر یہاں پہ ہم پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو آگے میں انشاءاللہ یہ جب فیس بوک ایڈز کو میں اور بھی ایکسپینڈ کروں گا ابھی تو فلالہ ہم سرویسز کے اوپر رہ رہے ہیں کہ آپ اپنی سرویسز کو تو کمنٹ کر کے بتا دینا اور اس بات پر ویڈیو کو لائک کر دی اتنی ساری ویلیو فری میں ملتی ہے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ فری کی چیز کی لوگ قدر نہیں کرتے تو اگر آپ اس بات کو سچ رکھنا چاہتے تو بھائی ہم بیٹھ کر دیں گے اگر فری کی واقعی قدر کرتے ہو لائک کر دو اور شیئر کر دو یہ دو چیزیں کر دو مجھے بھی پتا ہوگا کہ آپ واقعی فری کی ویلیو کی قدر کرتے ہیں فری میں بڑھا دیں گے تو یہ میرا ایڈز منیجر ہے اس ایڈز منیجر کے ترو ہم اپنا ایڈ بناتے ہیں اس کو کریئٹ کرنا ہے کیسے جب آپ اپنا بزنس منیجر کر لیں گے یہاں پر آنے کے بعد آپ ایڈ اکاؤنٹس کے اوپر کلک کرو گے ایڈ اکاؤنٹس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ یہ ایڈ کا بٹن نظر آ رہا ہے اس پر کلک کرو گے یہاں پر آنے کے بعد آپ create a new ad account کے اوپر click کرو گے اب بائی دو یہ دو functions کیا ہیں آپ اپنے client کی access لینا چاہتے ہیں ads manager کی آپ client کے لیے چلانا چاہتے تو ظاہر ہے اس کے account کی login information تو نہیں لوگے آپ اس manager کے through اس کی access لگے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں explain کیا ہوئے یہاں سے آپ create new ad account کے اوپر click کرو گے یہاں پر آپ نے اپنا account کا name time zone اور currency currency ابھی بتاتے تو آپ نے کونسی select کرنی جس country کا card use کر رہے ہونا وہی currency اپنے use کرنی ہے اور ہمارے case میں پاکستان ہے تو بھئی آپ نے پاکستانی یہاں پر currency ایڈ کرنی ہے یہ نہیں کرنا کہ US میں ایڈ چلانے ہے تو میں ڈالر سرک کر لیتا ہوں مہنگا پڑے گا کہاں پہلی چیز جب آپ خرید ہو گے نا مطلب اپنے card سے pay کرو گے ڈالر کے اندر آپ کو conversion rateی بہت زیادہ high پڑے گا پہلا نقصان وہاں پہ tax الگ بھرو گے transaction اور conversion charges جو ہوتے ہیں وہ الگ آپ کو پڑھیں گے میں آپ کو اپنے experience میں بتا رہا ہوں میں نے یہ currencyوں کے جتنے پنگے میرے سے لیے جا سکتے تھے میں نے وہ سب try کی ہیں بہتر یہی ہے کہ جس country کا card use کر رہے ہیں اسی currency میرے وہ آپ کے لئے سب سے best ہے پی کی آر میں رکھیں add account کا name دے پھر ہی آگے کچھ details آپ سے پوچھے گا وہ آپ نے fill کر دینی ہے اور آپ کا add account create ہو جائے گا business manager اس کے بعد add account اب add manager جو ہے add account جو ہے اس کے اوپر بھی میں already detail کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا structure آپ کو explain کیا یہ کیا کیا چیزیں ہوتی دیکھ رہے ہیں ڈھائی گھنٹے سے بھی زیادہ کا یہ lecture ہے یقین کر رہے ہیں میرا دماغ نہیں خراب تھا کہ میں آپ کو یہ چیز سکھا رہا ہوں بہت value ہے یہ آپ میری اس کے اوپر نہ جائیے گا یہ جو میں نے drawing کی ہوئی ہے بائی کی drawing شروع سے بیکار رہی ہے لیکن پڑھایا بڑا fit ہے آپ ضرور جا کر یہ lecture دیکھے گا add manager کا total tutorial میں نے description میں دے دیا ہے بالکل بھی مت گبر ہیں اگر آج سے پہلے کبھی آپ نے facebook add run نہیں کیے نا تب بھی آپ ان ویڈیوز کو سمجھ سکتے ہو اتنا basic سے سمجھایا ہے کہ آپ جیسے ہی ویڈیو watch کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کا دل نہیں کرے گا کب میں اس کو چھوڑوں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی لیکن یہ یاد رکھے گا کہ digital marketing بھائی جن آنے والے دور کی ایک skill ہے آپ اگر آج اس پہ سیکھنے پہ اپنا time spend کرتے ہیں انشاءاللہ کبھی regret نہیں کریں گے highly recommend ہے کہ یہ جتنے lectures میں آپ کو recommend کرتا جا رہا ہوں دیکھیں بار بار یہ ویڈیوز بنانے میں effort ڈھائی گھنٹے کی ویڈیوز بار بار بنانا possible نہیں ہوتا ایک بار چیز سمجھا دی ہو live آ کر پڑھا ہے جتنے بھی links ہیں وہ سبھی description and comment box میں آپ کو مل جائیں گے so fifth one is website آپ کو ایک website کی بھی ضرورت پڑے گی اگر آپ facebook کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے صرف اپنی fiverr کی geek کے url کو promote کرنا ہے مطلب جو geek کا link ہے وہی promote کرنا ہے اپنی geek کو promote کرنا ہے تو آپ کو website کی ضرورت نہیں ہے یا ہمارے پاس یہاں پر اور بھی conversion کے ایسے options ہیں جہاں پر ہمیں website کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر آپ کی اپنی website نہیں ہے اور آپ یہ ساری traffic external لے جاتے ہیں یا کسی اور website fiverr اپک یا کسی اور کو دے رہے ہیں تو آپ بہت بڑی opportunity miss کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کی اپنی website ہوتی ہے تو جو traffic آپ کی website کے اوپر آ رہی ہے ان کا کیا behavior ہے وہ کون کون سے page visit کر رہے ہیں کتنے لوگوں نے آپ کی service buy کی ہے کتنے لوگوں نے نہیں کی ہے کتنے لوگ add to card کرتے ہیں purchase نہیں کرتے وہ سارا data آپ miss کر جائیں گے اگر آپ کے پاس website نہیں ہے تو میں تو آپ سب لوگوں کو recommend کروں گا کہ لازمی لازمی اپنی website create کرو اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے hostinger.com slash hba services URL آپ کی screen پر آ رہا ہے آپ نے اس URL پر آ جانا ہے اور یہاں سے آنے کے بعد آپ نے ان کا hosting plan purchase کر لینا آپ simply add to card کرو گے add to card کرنے کے بعد یہاں پر سے آپ نے جو plan آپ کو پسند جو آپ کی مرضی کا ہے جو آپ کو fit لگتا ہے آپ وہ purchase کر لو اس کے اندر آپ کو domain free مل جاتی ہے SSL free مل جاتا ہے اور ساتھ ساتھ extra pro theme جس کی cost 300$ ہے almost lifetime کے لیے میں آپ کی website کے اوپر install کر کے دوں گا let's say اگر آپ دو سال والا plan لیتے ہیں یا ایک سال والا بھی plan لیتے ہیں اور اس کے اوپر یہ دیکھیں 33$ ہی آپ کو پڑھتے ہیں میں آپ پر coupon لگا دیتا ہوں HBS services تو یہاں پر دیکھیں آپ کو 10% مزید off مل جائے گا تو اب 30$ کی اگر آپ ایک hosting لے رہے ہیں اس کے اندر آپ کو 10 سے 15$ آپ کو پتا domain کی ہوتا ہے وہ بھی آپ کو free مل رہے ہیں 2500$ کا theme بھی free مل رہا ہے یہ ایک طرح سے آپ کے لیے یہ free deal ہے اگر آپ اس کو بھی نینہ avail کرتے ہیں اور اس چکر میں اچھا مجھے کیا اس سے فائدہ ہے وہ بھی میں بتا دے تو آپ یہاں سے اس لنک کے طرح پرچیز کریں گے میری ایک affiliate commission مجھے مل جائے گی that's it آپ کی جیب سے کوئی پیسہ نہیں کٹ ہوگا وہ hostinger والے جانے میں جانوں آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں باقی اگر آپ کو چاہیے کہ نہیں بھائی سے بھائی کوئی اتنا سا بھی بھلا نہیں ہونا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ خیر کرے گا آپ میرے لنک سے نہ جائیں آپ ویسے پرچیز کر لیں سو بسم اللہ لیکن ڈھائی سو ڈولر کا theme پھر میں آپ اس کو install کر کے دوں گا آپ کا blog create کر دوں گا آپ کی ایک basic site ready ہوگی اس کو پھر آپ جس طرح مرضی چاہے بنا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ miss کر دیں گے اگر آپ یہاں سے اس لنک سے پرچیز نہیں کرتے باقی مرضی آپ کی ہے میں نے آپ کو سارے solution اس ویڈیو میں دے دی سو ویب سیٹ create ہوگی اب ویب سیٹ ضروری کیوں ہیں اگر کسی بھائی کے پاس بہت زیادہ fall to time اور وہ اپنے اس fall to time کو use کر کے کچھ چیز سیکھ کر اپنی value بڑھانا چاہتا ہے تو بھائی وہ اپنے اس time کو یہاں پر invest کر سکتا ہے یہاں پر میں نے بہت سارے topics explain کی ہیں یہاں پر میں نے facebook کا pixel آپ کو بہت اچھے سے سمجھایا بھائی لیکن اگر ساری playlist نہیں دیکھنی میں نہیں پتا کہ یہ کتنا important ہے آپ نے جا کے ایک لیکچر دیکھنا دوسرا اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ tracking والا دیکھنا ہے گوگل analytics میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے traffic analysis کیسے کرنا ہے جو ویب site کے اوپر آتی ہے یا اگر آپ client کے لئے ایڈ چلانا چاہتے ہیں تو بھائی کام پکڑنے سے پہلے آپ کیوں چیک کرنا ہے اور کیا چیزیں اس کے اندر دیکھ نہیں ہے ویڈیو لمبی ہیں لیکن بھائی زائر ہے دس منٹ میں میں فیس بوک پکسل اپنی اسی playlist کے اندر دس منٹ کی ویڈیو مل جائے جس کے اندر پونے دو گھنٹے میں آپ سمجھ سمجھ دونوں کے اندر دس منٹ میں آپ کو سمجھ آج گا اور دو گھنٹے کے اندر آپ کو پوری گیم سمجھ آج گی آپ ضرور watch کی جائے یہ سبھی لنکس آپ دس کمنٹ بوکس مل جائیں گے اپ نیکس ویڈیو سے انشاءاللہ میں ایک ایڈ سیمپل ایڈ منیجر میں آپ کو کیمپین سیٹ اپ دکھاؤں گا تو آپ کیا کریں گے کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا کیا سیر اپنے اپنے بزنس کو اپنی سوچ کرنا سٹارٹ کر دی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے لئے کر دو میں ہم بھر آپ سنشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ